السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے آسمانوں کے دروازے کھلے رہنے سے متعلق پچھلے درس میں بات کی تھی کہ آزان کے بعد آسمان کے دروازے کھلتے ہیں کہ آپ دعا کریں اور رب تعالیٰ اسے قبول فرمائے اسی طرح اقامت نماز کے بعد بھی آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں یعنی نماز کھڑے ہونے سے پہلے جو اقامت کہی جاتی ہے اس زمن میں جو روایات آتی ہیں وہ میں آپ سے ذکر کرتا چلوں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا کو شرف قبولیت سے نوازا جاتا ہے یہ روایت مسند امام احمد کی بھی ہے اسی طرح الترغیب والترہیب میں بھی آتی ہے درجہ صحیح کی روایت ہے اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کی آزان کہی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے اور مارے خوف کے وہ گوز مارتا جاتا ہے اور اس حد تک بھاگتا چلا جاتا ہے کہ آزان کی آواز نہ سنے جب آزان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے یہاں تک کہ جب نماز کی اقامت کہی جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے تاکہ آدمی کے دل میں وسوسیں ڈالے کہتا ہے کہ فلان بات یاد کرو فلان بات یاد کرو وہ تمام باتیں جو اس کو یاد نہیں تھیں یاد دلاتا ہے یہاں تک کہ آدمی بھول جاتا ہے کہ اس نے کس قدر نماز پڑھی یعنی کتنی رکتیں پڑھی حضرت مقحول شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اچھا یہ جو روایت میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ والی آپ کے سامنے پیش کی ہے اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت کی ہے متفقن علیہ روایت ہے تو اسی لیے اقامت کے بعد یوں دعا مانگنا وہ چھوٹا سا جو قلیل وقت بھی آپ کو مل جاتا ہے پانچ سیکنڈ دس سیکنڈ پندرہ سیکنڈ کہ شیطان کے وسوسے کو اس وقت بھی اپنے سے دور رکھنا کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ شیطان آپ کو آپ کے اندر وسوسے ڈالتا ہے اور پھر کوشش یہ اس کی ہوتی ہے کہ نماز میں آپ کا دھیان نہ لگے اچھا حضرت مقحول شامی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دونوں لشکر میدان کارزار میں ایک دوسرے سے لڑھے ہوں اور جب نماز کے لیے اقامت ہوتی ہے اور بارش کے برستے وقت یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ان میں تلاش کر تو یہ تین ایسے مواقع ہیں جن میں سے کم سے کم دو چیزیں تو ایسی ہیں ایک بارش کے برستے وقت اور دوسرا یہ اقامت ہوتی یہ روایت صحیح الجامع میں آتی ہے حدیث وان تھاؤزن سکسٹی سکس اور اسی طرح اور کتب حدیث میں بھی آتی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے تو اس وقت آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے سنن النسائی کی یہ روایت ہے حدیث جو ہے یہ درجہ حسن کی یہ روایت ہے اسی طرح حضرت مجاہد بن شجرہ سے بیان ہے اور اسی طرح یہ روایت اور لوگوں سے بھی آتی ہے کہ خدبہ ارشاد فرمایا اور کہنے لگے کہ جب لوگ نماز کے لیے صفے بناتے ہیں اور دشمن کے سامنے صف آراہ ہوتے ہیں اس وقت آسمان اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کی آگ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور حور العین کو مزین کر دیا جاتا ہے اور وہ حوریں اس وقت بندے کی طرف جھانکتی ہیں اور جب آدمی نماز کی طرف یا دشمن کی طرف بڑھتا ہے تو وہ کہتی ہیں اے اللہ اس کی مدد فرما اور جب وہ واپس پلٹ آتا ہے تو وہ اس سے چھپ جاتی ہیں پردہ کر لیتی ہیں اور کہتی ہیں اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما الترغیب والترہیب میں یہ ہوایت آتی ہے تھیٹین سیونٹی سیونٹ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ جب نمازی نماز کے لیے پیش قدمی کرتا ہے تو حور العین جنت سے اسے اس کو مشاہدہ بھی کر رہی ہے اور اس کے لیے دعا بھی کر رہی ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ زمن میں فرماتے ہیں کہ میں نے کئی لوگوں سے یہ بات یاد کی ہے کہ وہ بارش کے نازل ہوتے وقت اور اقامت کے وقت دعا کو قبولیت کی یہ ایسے اوقات جو ہیں ان میں دعا کی قبولیت کا وقت انہیں سمجھتے ہیں اور اس وقت دعا بھی کرتے ہیں اسے پھر الاثکار میں امام نووی رحمت اللہ علیہ نے پیج نائنٹی نائن میں ذکر کی الاثکار پیج نمبر نائنٹی ایٹ صحیح بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں جسے پھر فتح الباری شرح صحیح البخاری لی ابن رجب اس کی جلد پانچ پیج فورٹی فائف پر آتا ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے دعا مانگنے کے حوالے سے کئی ایک احادیث اور آثار صحابہ نقل کیے گئے ہیں اور اسی طرح انہوں نے ایک دوسری جگہ پر بھی یہ فرمایا کہ امام مروزی امام احمد ابن حنبل سے بیان فرماتے ہیں کہ جب موزن اقامت امام احمد ابن حنبل ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیا کرتے تھے اسے بھی پھر فتح الباری شرح صحیح البخاری ابن رجب اس کی جلد نمبر پانچ صفحہ ٹو نائنٹی فائف پر بیان کیا گیا ہے تو بہرحال یہ بھی ایک مقام ہے کہ آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور دعاوں کو قبولیت بخشی جاتی ہے